اسلام علیکم کیف ون ایف ای آر ون لیکچر تھرٹی سٹارٹ کرتے ہیں جی آپ کے ہینڈ آؤٹس کے اوپر ایک کوسچن ہے اس کوسچن کی ریکوائرمنٹ ذرا میں بدل رہا ہوں میری ریکوائرمنٹ ہے اس کوسچن میں آپ سے کہ مجھے بتا دیجئے بک ویلیو ایک چھوڑا سوال ہے اس سے پہلے کہ ہم یئر اینڈ ری ویلیشن کریں دیکھیں جی میں نے کہا تھا آپ لوگوں سے کہ آج ہم نوڈ بنانا سیکھنا شروع کر دیں لیکن اس سے بہتر میں نے یہ سمجھا کہ آج ہم یئر اینڈ ری ویلیشن کر لیں بچے اس پر کنفیوز ہوتے ہیں اور ہم اید کے بعد پھر نوڈ بنانا شروع کریں اور پھر کانٹینیوٹی میں وہ چلتا جائے ٹھیک ہے نا ویسے زیادہ بہتر ہی لگا مجھے پچھلی کلاس کے اندر کیونکہ بچے تھوڑا سا فنس رہے تھے سٹارٹ کے اندر یئر اینڈ ری ویلیشن پہ حالانکہ کچھ ہے نہیں میں جس چیز کو زیادہ سان سمجھتا تھا بچوں کو زیادہ مشکل لگ رہی تھی تو اس سے فائدہ ہی ہو گیا ٹھیک ہے نا تو آج ہم یئر اینڈ پہ ری ویلیشن کریں گے اور بالکل اسی طرح سے سوال کریں گے جو ہم نے سب سے کمپریانسے سوال سٹارٹ آرد یہ ری ویلیشن کا کیا ہے تین ری ویلیشن والا دو دو سال بعد ری ویلیشن والا یہاں پر بھی تین ری ویلیشن والا اور دو دو سال بعد ری ویلیشن والا سوال کریں گے ہم تھوڑا لینٹی ہے لیکن انشاءاللہ جب یہ کر لیں گے تو پھر اللہ کی ذات نے چاہا تو آپ ری ویلیشن میں کافی کانفیڈنٹ ہو جائیں گے عید کے بعد انشاءاللہ جب ہم آئیں گے تو میں آپ کو ری ویلیوڈ ایسٹ کو ڈسپوز کرنا سکھاؤں گا وہ میرے خیال میں کوئی ایکپمنٹ کا نوڈ بنانا سیکھنا شروع کر دیں گے بنیاد ڈال لیں گے نوڈ بنانا شروع کر دیں گے اور اس کے بعد پھر ہفتہ اور پھر منڈے پھر ٹیوزڈے یہ دو سے تین دن ہم پی پی کا نوڈ بنانا کمپلیٹ کر لیں گے اور پھر انشاءاللہ نئے ٹاپک پر موو کریں گے لیکن جس ٹاپک کو چھوڑیں گے نہیں کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے آئے سکسٹین کا ٹاپک ہے میں ایک دو سوال کروا کے بس کر دوں گا پی پی کا نوڈ اس کے بعد آئے سکسٹین اگلا ٹاپک پڑھاؤں گا جب آئے سکسٹین پڑھا لوں گا تو آئے سکسٹین بھی سولہ کے ساتھ مکس ہو کے نوڈ میں آتا ہے پھر ایک ایسا سوال کریں گے جس میں یہ دونوں ہوں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں آئے سٹینٹی تھری آپ کو کروا ہوں گا پھر پر نوڈ سائیڈ میں جلا گیا آئے سٹینٹی تھری کروا ہوں گا آئے سٹینٹی تھری کروانے کے بعد پھر وہ بھی مکس ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر ایسا سوال کریں گے نوڈ بنائیں گے پی پی کا جس میں آئے سٹینٹی تھری بھی مکس ہوگا پھر اس کے بعد آئے سٹینٹی کروا ہوں گا آپ کو پھر وہ بھی مکس ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر ایسا سوال کریں گے نوڈ ہی بنائیں تو نوڈ تو ہمارا اگلا جو ہے وہ تقریبا یہ ٹاپک ختم ہونے کے بعد اگلے چار سے پانچ چار ایک ٹاپک میں نوٹ بنتا رہے گا یہ بھی چلتا رہے گا ساتھ سا ٹھیک ہے نا اور نئے ٹاپک بھی ساتھ سا چلتے جائیں گے اس لیے یہ بلیسنگ ان ڈیسگائز سمجھئے گا اپنی چھوٹیوں کو اید والا دن انجوائے کر لیجئے گا اگلے دن تو ویسے ہی آپ کسی کو اید مبارک ہیں تو کہتا ہے بھائی کی گلے ہوگی اید ختم ٹھیک ہے نا تو آپ بھی پڑھائی کر لیجئے گا اور میں نے ہومورک کے اندر لکھا بھی ہوا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے لیکچر ون سے لیکچر ایٹین تک ریوائز کر لینا ہے دیکھیں پراپرٹی پلانٹ ایکیپمنٹ کا نوٹ کچھ بھی نہیں ہے دراصل وہ جو آپ نے آج تک پڑھا ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے جو لیجر بناتے ہیں اس کو پیزنٹ کر دیتے ہیں ہم سٹریٹمنٹ فارم میں بس نوٹ بن جاتا ہے تو اس لیے یہ جتنا آپ نے اٹھارا لیکچرز کے اندر پڑھا ہے یہ بہت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ایگزیم لیول پہ لے کر آنا ہے آپ کو پورے ف ایر ون میں مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ کا یہ مضبوط رہا ہو ٹھیک ہے نا اور خاص طور پر اگلے چار پانچ ٹاپکس کے اندر آپ نے اس چیز کو مضبوط رکھنا ہے نوٹ کے اندر آپ کو بہت آسانی رہی اور پرچے میں آتا نوٹ ہے پی پی کا نوٹ بنانے کے لیے آئی کےپ کہتا ہوتا ہے روٹین میں ٹھیک ہے نا تو بہرحال یہ ایک سوال ہے جی چھوٹا سا یہ یہ اندری ویشن والا سوال کرنے سے پہلے مجھے ذرا یہ سوال آپ کر دیں میری requirement ہے کہ مجھے بتا دیں compute کر دیں compute book value of buildings اپنا آپ نے hand out نے دیکھنا ہے ادھر دیکھیں یہ سوال بھی سامنے نظر آ رہا ہے requirement بھی نظر آ رہی ہے compute book value of buildings as on 31 دسمبر 2017 اور اس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف تین منٹ ہیں بہت زیادہ ہیں یہ بھی ٹھیک ہے صرف تین منٹ آپ کو میں دیتا ہوں اس کے marks ہیں دو لو دو marks کا یہ سوال ہے تین منٹ میں کرنا ہے ذرا جلدی سے کر لیں یہ لیں جس سوال آپ کے سامنے example ہے basically ایک simple class example ہے اس میں ایک چھوڑا سا shortcut سکھانا ہے اچھا اس shortcut نے بھی use جا کے note میں ہی ہونا ہے جب note بنا رہے ہوں گے ہم انشاءاللہ ٹھیک ہے نا سوال نظر آ رہا ہے سب کو six buildings were purchase on jacom janvary 15 اور 660 million useful life of buildings is 30 years and depiction method is straight line on 30 jun 17 our building costing 66 million was sold for 85 million اتنا کچھ بتا دیا آپ کو لیکن requirement ہے میری book value 31 سمبر 17 پہ کریں گے کس چیز کے انتظار کر رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں دو منٹ تین منٹ دے دیے میں نے جلدی کر لیں پڑھ رہے ہیں جلدی آجو یار جلدی آجو یار جلدی آجو یار کیا کر رہے ہیں کسی کے ساتھ بیٹھنا الگ نہ بیٹھنا تاکہ پتا ہو کہ کیا ہو ادھر آجو first row میں آو second میں آو کسی کے ساتھ بیٹھو پتا ہو آپ کو کہ چل کیا رہا ہے تھوڑا سا آپ بھی نہیں ادھر ہو کے بیٹھو تاکہ بچے کم ہے میں کیمرے کی طرف دیکھوں گا ہی نہیں تھوڑا سا ادھر تاکہ آپ کو دیکھتے ہو کیمرہ والے بھی ساتھ آیا جائے سزاک اللہ ساتھ آیا جائے نہیں جی ایک منٹ باقی ہے کوئی بچہ کر چکا ہے تو بتا دیں جتنا ٹائم لگا دیا ہے یہ ایک ٹول ہے یوں سمجھ لیں کہ فیلحال تو یہ ایسے ہی بس آؤٹ آف کانٹیکس ایک بات تھی لیکن صبح میں نے آتے ہوئے اس کو ایکسیمپل کو بھی بیچ میں ڈال دیا کہ چلو آج سکھا دیتا ہوں تاکہ کل کو ضرورت پڑے تو یہ یوز کریں تو میں یہاں پہ refer کر دوں گا ہینڈ اوٹ نہیں ہے آپ کے پاس ہینڈ اوٹ پیچھے پڑے ہوئے وہ لے لیں ویسے تو یہاں پہ سوال دیکھ لیتے ہیں آپ چلو آپ جی ٹائم is over ٹائم is up کوئی ہے جس نے بھک پہلی نکال لی ہو ہے کوئی چلیں ایک منٹ اور دیا مکویلی ہوتی ہے cost minus accumulated option cost بھی چاہیے ہوگی 37 پہ اور recommendation بھی چاہیے ہوگی ہاتھ پاؤں بھول رہے ہیں مجھے لگتا ہے بچوں کے کر لیے بھائی مجھے لگتا ہے let me دیکھ good zبردست book value کیا آئی ہے یہ 373.10 573.10 ہے اوکے ویسے آپ نے closing accommodation کا نہیں نکالا ہوا direct minus کر دیا ہے بارال نکال لو وہ بھی نکال لو ہاں جی اور اور کسی نے کر لی ہو یہ کام ایک جیسے working کرتا ہے سات والا بھی ویسے ہی کر رہا ہوتا ہے دوسرا اپنا دماؤں تو لگانا نہیں ہاں بھئی آپ بیٹھے ہو بھی لے کیا آدھا کیا دکھاؤو نا کیا کیا اچھا working کیے جا رہے ہیں پتہ نہیں کیوں کیوں کیے جا رہے ہیں کر بھی سکتے ہیں ویسے لیکن چلیں disposal آ گیا بیچ میں مس گئے ہیں بچے کل 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 آپ لوگوں کو یہ کام کرنے کا شاید سو جنہوں نے کر لیا نحن نے یہ کام کیا لیجر بنا رہنا تھا بھائی ڈی یککم جنوری پندرہ پر ایسیڈ ڈیویٹ کیایش کر ایڈیٹ ہوا چھے سو ساٹھ سے یککم جنوری پندرہ کی بات کچھ ایڈیشن نہیں ہوا 31 نور پندرہ پہ یہی کلوزنگ آ گیا 31 نور پندرہ پہ ڈیپریسیشن ایکسپینس 22 روپے آیا اور یہ کلوزنگ آ گیا 22 ہی بنتا ہے نا چھے ساٹھ بٹا تین تین سال لائف تھی نا سوری تیس تیس ہی ہوگا 22 تانسر صحیح ہے ٹھیک ہے اچھ یہ 22 کلوزنگ اگلے سال opening بنا یہ چھے سو ساٹھ اگلے سال opening بنا اگلے سال کوئی ایڈیشن نہیں کوئی ڈیسپوزل نہیں اگلے سال صرف 22 کی ریپشن اور آئی اور یہ چوالیس پہ پہنچ گئی کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ اکاؤنٹ میں سے ایسٹ کی کاؤس کو کریٹ کیا ڈیسپوزل میں ڈیبیٹ کرتے ہیں میرے ڈیسپوزل بنانا میری ریکوارمنٹ نہیں میں نے نہیں بنایا ٹھیک ہے بچے نے بنایا ہوا تھا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے یہاں سے ڈیسپوزل اکاؤنٹ 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 ڈیبیٹ کریں گے ڈیسپوزل کی پھر کیسے ریکارڈ ہوگا اور گین لوس آجے گا مجھے اس سے کوئی لینے نظر نہیں ٹھیک ہو گیا 31 سمبر 17 پہ closing آگیا 594 acid کا بولو اور یہاں پر ڈیپریسیشن expense نکالنا ہے تو تھوڑی سی ورکنگ کر لی میں نے اون اپنیگ سکرون ڈیسپوزل کرتے تھے سیٹ لائن میتھڈ اپنیگ یہ آگیا 20.9 ڈیپریسیشن اور یہ آگیا closing 59.4 اور ان دونوں کا ڈیفرنس لیں اگر ان دونوں کا ڈیفرنس لیں 594 اور 59.4 کا تو بک ویلیو آجائے گی کس مائنس ایک کمیٹیشن ہوتی ہے نا تو بک ویلیو کتنی آجائے گی 5 یہی آپ کا آنسر آیا تھا بھائی بلکل ٹھیک ہے اب آنسر تو میرے اس دوست نے صحیح نکال لیا باقی تو سب پتہ نہیں کیا کر رہے تھے اچھا خیار یہ سمجھ آگی ہوا ایسے ایک 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 باقی تو کسی کو پتہ نہیں لگ رہا باقی کیا کرنا ہے حالان سادھا سی بات تھی بہر حال ایک 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 بات کو کہا پہ چل پڑے تصویر نہیں بھائی نے چلیں آپ مدوے پہ آتے ہیں واپس ایسی یہ بیچ میں آپ کو چھہڑا تھوڑا سا کڑی چھ نیچے جا کی تصویر کچی نہیں کی ایک شرم نہ کرو آگی اچھا اچھا requirement اس سوال کی میں نے مٹا دی ہے کیونکہ سوال کی requirement میں کچھ ہے نہیں چار entry سے کام ہو جانا لیکن میں نے requirement مٹا دی ہے اور end پہ بتا دوں گا requirement پڑھ سوال کی requirement کیا تھی ٹھیک ہے نا خلال چھوڑو خلال ہم سارا کام کریں گے ہم working بھی کریں گے ہم general entries بھی کریں گے اور آپ گھر پہ ledger بھی بنائیں گے ٹھیک ہے homework جو نا homework homework جو لکھا وہ اس کے ساتھ homework add کر لیں اب اسے کر لیں بعد میں ایسی پھر end پہ آپ کو پتا ہے جلدی پڑ جاتی ہے نا ہمیں تو homework time سے discuss محروم نہ رہیے گا 1 سے 18 سارے lectures کو revise کر لی جی گا دوسرا آپ نے یہ lecture 30 ہے نا آج والا یہ lecture 30 کا question number one ہے SQL question number one SQL اور دو دن پہلے lecture 28 ہوا تھا یہ آج آج والا یہ اس lecture کے اندر ہم نے یہ question کیا تھا آپ کو یاد ہو 3 revaluations والا لیکن وہ start of the year تھا اوہ بڑی تفسیر دھر سار entries کی تھی آمنے سامنے ٹھیک ہے تو یہ کون سا lecture ہے یہ lecture 28 ہے اس کا class work question one lecture 28 class work question one question number one class work والا ٹھیک ہے نا صحیح ہے ان دونوں کا کیا کرنا ہے lecture 30 ان دونوں سوالوں کے لیجر آپ نے آمنے سامنے بنانے ہے ٹھیک ہے نا آمنے سامنے کا مطلب آپ نے ایک صفحے کے اوپر ایک لیجر بنال لینے ہے دوسرے پہ دوسرے کے یہ لازمی آپ نے یہ تاکہ آپ کے ایک صفحے کے اوپر آمنے سامنے موجود ہوں میں بھی میں بھی اپنے نوٹ بک کے اوپر یہ دونوں بنا کے لاؤں گا آمنے سامنے کیونکہ آگے جب بھی ہمیں ضرورت پڑھا کرے گی ہم اس پرپیئر کرنے لیجر ٹھیک ہے جی پرپیئر لیجر آف فالوین کوسٹن ٹھیک ہے جی کون کون سے لیجر بناو گے کون کون سے لیجر بناو گے ایسیڈ کا کاؤنٹ بنا لینا اکیوم ایویویشن کاؤنٹ بنا لینا اور ری ویلیویشن سر پلس کاؤنٹ بنا لینا یہ ٹھیک ہے ایک صفحے کے ایک کسٹن کے بنا لینا اس کے سامنے صفحے کے اوپر دوسرے کسٹن کے بنا لینا اپنے پاس محفوظ رکھنا میں بھی بنا لاؤں گا گھر سے میں بھی محفوظ رکھوں گا جب ضرورت پڑھا کرے گی ان کو ریفر کر لیں گے ٹھیک ہے آسانی رہے گی ہمیں بار بار چیزوں ریفر کرنے ٹھیک ہے اب دیکھیں سوال کیا سوال کے ریکوارمنٹ میں نے چھپا دی میں نے آپ کو ریکوارمنٹ بتا دی ریکوارمنٹ کیا ہے ہم نے ورکنگ کرنی ہے اور جنرل انٹریز کرنی ہے اور آپ نے گھر پہ لیجرز بھی بنانے ٹھیک ہے سوال پڑھنا شروع کرتے ہیں فالوی انفرمیشن پرٹینز تو ایک جنوری کر دیں بارہ فور تین سو ساٹھ ملیے اصل میں یکم جلائی والا سوال بھی کریں گے پر ابھی میں کروانی رہا میں اور چیزیں سمجھانے میں اس وقت انٹریسٹیڈ تھا یکم جلائی کر دیں نا اکتیس دسمبر بارہ پہ چھ مہینے گزریں گے اکتیس دسمبر تیرہ پہ ڈیڑھ سال گزرے گا یعنی چلے اچھا جی the building is being depreciated on straight line basis over 10 years یہ depreciation آگئی straight line method ہے 10 years is life SKL uses revaluation model for subsequent measurement of buildings اچھا جی it accounts for revaluation on net replacement value method یہ کیا ہے یہ کیا ہے وہ ہم کرتے ہیں وہ details of revaluation as carried out by independent value are as follows اور پہلی revaluation 30 سمبر ہو رہی ہے 13 کو دوسری 30 سمبر 15 کو دوسری 30 سمبر 17 کو فرق کیا آیا آج تک جتنے بھی سوال ہم نے کیے تے ان میں revaluation year کے start پہ ہوتی تھی آج revaluation year کے end پہ بس اتنا سا فرق ہے ٹھیک ہے نا اچھ اب آگلے point پڑھ لو پہلا تیسرا point کیا ہے there is no change in life of building اس کا کیا مطلب ہے یہ بڑی important line ہے یہ past paper کا سوال ہے نا اور پاس سوال کندر یہ آئے گی اور آپ کو پریشان کرے گی اس لیے اب اسے decide کر لو یہ کیا ہے جی there is no change in useful life of building کیا ہے جب بھی kبھی revaluation ہوگی اس کے بعد ہم جب بھی deficit نکالنے لگیں گے تو ہم ہر سال دس پہ ڈیوائیڈ کریں یہ یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب میں سمجھاتا ہوں آپ کو اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے یہ سوال ایک سوال ہم نے کیا تھا آپ نے ہم میں کیا تھا میں نے یہاں پہ solve بھی کر دیا تھا آپ کو یاد ہو تو جی cost of an asset on یک جنری پندرہ is 600 life of asset is 6 years on یک مجھ 16 asset is revalued at 400 with remaining life of 10 اس کا مطلب ہے life change ہوئی ہے اس کے علاوہ اس ایک سوال کے علاوہ ہم نے آج تک جتنے بھی revalu کے سوال کیا ہیں ان سب کے اندر وہ لائن لکھی ہونی چاہیے اندر useful life میں change آیا تھا یہ بات سمجھے ہو اس سے کنفیوز نہیں ہو ہے کبھی ہر سوال میں یہ لکھا ہوگا اور ساتھ لکھا ہوگا یہ نہیں ہے کہ ہر سال سوال کو دس سے ڈیوائیڈ کرنا پھر دس سے کرنا پھر دس سے کرنا پھر دس سے کرنا یہ نہیں ہے ایسے ہی وہاں پر دس چینج نہیں ہوا ہے ہر ریویلیشن پہ آپ کو ریمیننگ لائف نکال نہیں ویسے ہی پڑے گی آپ total وو والی لائف جو سوال میں given ہوگی اس میں سے منس کرو گے لائف پاس اور ریمیننگ لائف نکال کروگے دس کو ہی ہمیشہ پکڑوگے لائف پاس نکال کر ریمین لائف نکال ہوگی یہ بات سمجھ آگئی ہے اور کیا اور تو سمجھ پریشانی method use کر رہا سوال میں لکھ بتائے گا کہ ہر سال transfer کر ریمین سپر ریٹین ڈرننگ میں تو آپ سے پریشانی ہو نہ آپ سارا کام کر رہے ہیں تو سوال رہا اور 31 سمبر 13 یہ تک لے آو تھوڑی ہمت کرو مانا کہ start of the year revaluation نہیں ہے لیکن تھوڑی ہمت کرو ایک منٹ لگاو صرف working کر دو چلو صرف working کر دو 31 13 تک صرف working کر دو شاب سوال سوال موسیقی جی چلیں شروع کریں ملکے ملکے کرتے جی یکم جنوری 12 کو ایسٹ خریدہ 360 کا یہ پچھلی کلاس والی میں نے working صرف لائنے شائنے میں نے نہیں مٹنے دی تھی اب ملکے کرتے ہیں سوال کو یکم جنوری 12 کو ایسٹ کتنے کا خریدہ جی 360 کا پھر لائیف کتنی ہے تو 360 ڈیوائیڈ بائی ٹین 36 کی ڈیپریسیشن اور بک ویلیو آ جائے گی 324 12 کا سال ختم 12 12 کے سال بھی جنرل انٹریز کر لیتے ہیں پہلی جنرل انٹری بولو ایسے ڈیوائیڈ کیش کریڈیٹ 360 دوسری انٹری ڈیپریسیشن ایکسپینس ڈیوائیڈ ایکیومولیٹیڈ ڈیپریسیشن کریڈیٹ 36 کارنی ختم ٹھیک ہے یہاں دکھو مسئلہ ہے تو پوچھ لیں یہاں تک تو مسئلہ پہلے دن نہیں تھا آپ کو اب کیا ہونا چلے آگے چلے یہاں تک تو نوٹ بھی کر لی ہوگا آپ نے ویسے ہی ورکن کی ہو نہیں اچھا اب یہ دیکھیں 13 والے سال میں ڈیوائیڈیشن تو ہو رہی ہے لیکن ڈیوائیڈیشن start of the year نہیں ہے آج ڈیوائیڈیشن year end پہ ہے 13 کا سال شروع ہوتے ہی پہلے دن ڈیوائیڈیو نہیں کر رہے ہیں ورکن 13 کا سال ختم ہونے پر end پہ ریوائیو کر رہے ہیں تو پہلے asset کو 31 سمبر 13 پر لے کر تو آؤ فرق یہ یہ بس دیکھو ڈیوائیڈیشن کے اندر ورکی میں آج بھی ایک لائن چھوڑیں گے ڈیوائیڈیشن کے دن کھڑے ہو کر ڈیوائیڈیشن کے دن کھڑے ہو کر ایک لائن خالی چھوڑیں گے ڈیوائیڈیو کھڑیں گے ڈیوائیڈیشن کے آج بھی دو ہی جنرل انٹریز ہوں گی پہلی ٹرانسور کی دوسری سرپلس لاؤس کی ریکارڈنگ کی صرف ڈیوائیڈ بدلی ہے ٹھیک ہے نا ڈیوائیشن ہم سیکھ چکے ہوئے ہیں صرف ڈیوائیڈ بدلی ہے ٹھیک ہے نا اب پہلے کیا ہوتا تھا سال کے پہلے دن چیوڑ کے ریوائیڈیو ہوتی تھی تو پہلا ایوینٹ کیا ہوتا تھا پہلا ایوینٹ کیا ہوتا تھا ریوائیشن اور دوسرا ایوینٹ ڈیوائیڈیشن پہلے سٹارٹ پہ ریوائیو کرتے تھے اور پھر ایسے دوسرے سال میں استعمال ہوتا تھا تو ڈیوائیشن آتی تھی آج کیا ہوتا ہے آج پہلے ایسٹ استعمال ہو رہا ہے پورا سال سال کے end پر آئے گا اور پھر revalue ہوگا تو پہلا اس سال میں even depreciation کا ہے use کا ہے use کے وقت deficit ہوگا پہلے پورا سال استعمال ہویا asset تو deficit ہوگا اور پھر year end پر اس کو کیا کریں گے revalue کریں گے ٹھیک ہے تو 31 دسمبر 13 پر depreciation ہوگی اور وہی straight line method ہے 360 divided by 10 جی 36 لکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی دوبارہ اور یہ آگیا 288 تو 31 دسمبر 13 والے سال میں آپ کی سال کے پہلے دن depreciation پہلے دن revaluation نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے پہلے دن revaluation نہیں ہو رہی ہے سال کے end پر ہے تو پہلے سال کے end پر اس کو لے کر آئیں depreciate کریں تو depreciation expense debit اور accumulated depreciation credit 36 ٹھیک ہے صحیح ہے اس کے بعد جی یہ میں نے کسی وجہ سے جگہ چھوڑی ہے خالی ٹھیک ہے آپ نے اس کو آپ کو ضرورت نہیں چھوڑنے کی کیونکہ آپ تو ترتیب سے entries کر رہے ہوتے ہیں نا میں صرف آمنے سامنے کر رہا ہوتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے اس لئے یہ جگہ خالی چھوڑی ہے اپلے سال میں اس جگہ پہ کوئی entry آنی ہوگی نا ادھر تو کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے نا ادھر کچھ نہیں ہے یہ بات ویسے یہ یوں cross کی وجہ ہے نا میں ایسے کر دیتا ہوں 31 سنبر 13 آ گیا 31 سنبر 13 کو ایسٹ کیا ہو رہا ہے revalue ہو رہا ہے working میں کیا کرتے ہیں ہاں یہ بولنے والے پاس ہوں گے working میں کیا کرتے ہیں ایک لائن خالی چھوڑ کر revalued amount لکھ لیتے ہیں 31 سنبر 13 پر revalued amount لکھیں گے ایک لائن چھوڑ کر کتنی آ رہی ہے جی 3 23 ہاں اتنا ہنچا بولو کہ مجھے پہلی بار میں سنائی دے جائے جی 35 کا کیا آ گیا surplus آ گیا 35 revaluation surplus ٹھیک ہے جی low ہے working میں جو کرنا تھا وہ کر لیا اب جنرل انٹریز میں آئیں تو کیا کریں گے surplus loss record کر لیں گے ہے نا سر نیچے نیچے ایسے ہلا رہا ہے یہ کرتا ہے اڑا ہوں سر کو جو یہ کہہ رہا ہے سرپلس پہلے record کر لیں گے revaluation کے دن پہلے transfer کی انٹری پہلے transfer کی انٹری پہلے transfer کی انٹری جب بھی کبھی revasion ہوگی پہلے transfer کی انٹری پھر surplus loss کی recording کی انٹری پلیز اس کو یاد رکھنا ہے پہلے پہلے کیا کرو transfer کرو کی انٹری ہوتی یہ transfer کی accumulated depreciation debit اور sorry ادھر کدھر آگئے میں ادھر کدھر آگئے میں sorry sorry وہ start of the year نہیں end of the year ادھر ہے 31 سمبر 13 accumulated depreciation debit acid credit اب طریقہ آگر بتایا ہوا ہے کہ آپ ادھر کھڑے ہیں ادھر آپ پر دیکھیں کبھی revalue تو نہیں ہوا نہیں تو پھر ان دونوں points کے درمیان جتنی depreciation ہوگی وہ accumulate ہو چکی ہوگی تو ان دونوں کے درمیان چھتیس اور چھتیس 72 پے کی deduction accumulate ہو چکی ہوئی ہے accumulation account کے اندر اس کو debit کر کے خالی کرنا یہ ویڈا تریقہ working سے دیکھنے کا entry سے دیکھنے کا طریقہ ہے چھتیس سے credit ہوا accumulation account 36 credit ہوا اب debit نہیں ہوا تو کتنا credit ہو چکا 72 سے transfer کرنا تو کتنا balance transfer کروگے 2 ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا جی اس کے بعد بھائی depreciation کی باری آئے گی اب بولو نہیں سوری surplus loss کی recording کی باری آئے گی بولو acid بڑھ رہا کم ہو رہا acid کیا ہو گیا debit اور revalu surplus کیا ہو گیا اور اب پھر ہم کریں گے اس کو depreciate ٹھیک ہے کریں گے depreciate تیرہ میں تیرہ میں depreciate کریں گے تیرہ میں آپ depreciate نہیں کرنا عادت پڑی ہوئی تھی کہ revalu کے بعد ہم depreciate کرتے تھے اس عادت کے اندر دوبارہ depreciate نہ کر دینا تیرہ کے اندر acid تیرہ کے سال میں تصویر بھی کھینچی جا سکتی ہے ٹھیک ہے نا سمجھ آ رہی ہے چلیں آگے اب چودہ کا سال آیا چودہ کے سال میں کوئی revaluation نہیں ہو رہی ٹھیک ہے ہاں ہاں پہلے depreciate ہو کر وہاں تک پہنچ ہے نا پہلے کرنی پڑے گی نا asset کو 31 سمبر تیرہ پر لے کرتو آئیں asset yakam janvary تیرہ سی کتی سمبر تیرہ تک ڈیپ شیط ہو کے آنا ہے revalue ہو کے نہیں آنا ٹھیک ہے نا سال کے start میں revalue ہوا تھا پہلے revalue کر کے پھر پورا سال اس نے استعمال ہو کے اگر سال پہلے استعمال کرنا اور سال کے end پہلے پہلے ڈیپشن کی انٹری کرنا لازمی ہے یہ فرق ہے دونوں میں سیم ہو جائے گا پھر سٹارٹ آ تو آپ کی کاؤنٹ گلت ہو گئی صحیح تو نہیں ہو یہ ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا جی اب میں کہا تھا چودہ کے سال میں کوئی revaluation نہیں ہوئی تو کیا کریں کچھ نہ کریں depreciate تو کریں تو چودہ کے سال کے اندر اب depreciation نکال نہیں ٹھیک ہے تو یکم جنوری 12 سے ایسیڈ خریدا 31 عبر 12 عبر 13 تک کتنے سال گزر گئے 2 کتنے سال گزر گئے 2 total life کتنی تھی 10 گزر گئے 2 remaining 8 اور جو ایسیڈ کے ساتھ کیا وہ ہشر surplus کے ساتھ بھی ہوگا جی depreciation بتاؤ 40 ہے تو پر اگلا چار ہی ہون ہے لیکن ہم نے ایسے کبھی نہیں سوچ نا 36 سے 44 ہم نے تو یہ shortcut لگایا ہوگا ٹھیک ہے نا سمجھ رہے ہو جی book value 283 31 surplus آگے جی 31 14 کے سال میں دیکھو 31 14 کے سال میں depreciation کی entry ہوگی deposition expense debit accumulated depreciation credit چالیس سے اور دوسری entry ہوگی بالکل ہوگی surplus کا سال ہے surplus کا balance نظر آرہا rule لکھوایا تھا یا صرف بولا تھا شاید لکھوایا نہ ہو بولا تو ضرور تھا یہ تو مجھے یاد ہے کہ جس سال میں surplus کا balance نظر آئے گا اس سال میں adoption کی دو entries ہوتی بہت اچھی بات ہے جی مطلب چھتی سے upward reversion ہوئی نا چار روپے سے depreciation بڑھ گئی جس وقت کم ہوگیا اور ریٹین earning کم ہوگی تو ریٹین earning کو بڑھائیں گے یعنی credit اور کم کریں گے اس account کو بڑھائیں پر بڑھائی تھا یعنی revaluation surplus یاد آیا یعنی revaluation surplus debit retained earnings credit کی entry کریں چار روپے سے یہ بات مانتے ریٹین نہیں ہوگی تو ریٹین کی دونوں entries بھی نہیں ہوگی اب 28 lecture open کر سوال دیکھے نا چلو اب ہی نہ دیکھیں سوال پورا دیکھ لیجی گا اس میں آپ یہ غور کریں گے تو revaluation کی entry سال کے پہلے دن دو نظر آئیں گی اور depreciation end پہ آرہی ہوگی پہ پہ repression کی entries آرہی ہیں پھر revaluation کے entries آرہی ہیں یہ فرق دیکھو گے آپ ان دونوں سوال وں تیسٹ کی discussion تو آپ کی revision میں آئے گی نہیں آپ کی revision کندر رشیطہ سے ہوگا سوال کریں گے اور پھر سوال کریں گے اور پھر ان دونوں کے لیجرز آپ بنانے حوک میں انہیں ویسے ہی دیئے ہوئے تو یہ ایک sitting میں بیٹھے دونوں سوال کریں گے نا انشاءاللہ ریویلیشن بی ریویلیشن بی ریویلیشن میں بس ایک sitting میں دونوں سوال کر لینا اٹھائیسے اور تیس میں والے ٹھیک ہے نا ایک sitting میں گھنٹہ لگے گا میکسیمم آپ سارا کچھ کر لگ گھنٹہ زیادہ بتا دی بیسے زیادہ بتا دی میں ٹھیک نا سب چلے اچھا جی اب پندنہ کا سال آیا سارے پندنہ کا سال آیا تو ریویلیشن ہے لیکن ریویلیشن کس دن ہے 31 13 13 پہ تو پہلے 33 13 پہ asset کو لانا ہے ہم میں تو پہلے depreciation کی entry کریں گے پھر ریویلیشن کی ٹھیک ہے تو ورکنگ میں آؤ پہلے depreciate کرو اس کو ہاں بھئی depreciation وہ ہی straight line method ہے نا تو لکھنے کی ضرورت تو نہیں تھی formula کے لیکن چلو لکھ دی آپ میں جی depreciation وہ 40 اور surplus کی transfer وہ 4 40 اور book value 2 40 43 and 29 7 اچھا جی اب depreciation کی entry ہو نی ہے اور surplus کا balance بھی نظر آرہ ہے مطلب 2 entries ہو نی ہے ڈی 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 آئے depreciation کی entry expansion expense debit credit 40 سے ٹھیک ہے جی اس کے بعد revaluation surplus debit entries نہیں بدلیں صرف dates بدلیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں مجھے پچھلی class میں دادا ہو ہے بچے پریشان ہو رہے ہیں میں شکر کیا کہ میں سوال کروا دیا ٹھیک ہے نا ایک تو نوڈ بھی continuity میں چلے گا اید کے فورا بعد دوسرا یہ اکٹھے ہو گئے نا اید کے دنوں میں یہاں تک تیاری ہو جائے گیا ٹھیک ہے بس اب revalued asset کو بیچنا سکھانا ہے وہ بڑا آسان کام ٹھیک ہے تو کتنا جی چار اور چار اب 31 سمبر 15 پہ ادھر دیکھو 31 سمبر 15 پہ یہ acid پہنچ گیا ٹھیک ہے اب اس دن اس کو کرنا ہے ہم نے revalued ٹھیک ہے revalued amount کتنی ہے 208 کیا کرتے ہیں working میں revalued amount لیکھتے ایک line چھوڑ کر 200 208 ہاں loss آگیا revaluation loss 30 یہ محض اتفاق پہلی بار یہ ایسا ہو ہے اوپر surplus بھی اتنا loss بھی اتنا ایسا ہوتا نہیں ہے بس اتفاق ہنجھ ایسا ہو گیا اوکی صحیح ہے نا loss آیا تو پہلے وہ کیا کرے گا surplus کو دیکھے گا surplus اتنا آئے گا اس کو کھا جائے گا ادھر پورا بھر لینا سمجھ لو جی surplus loss آیا پہلے surplus کو کھا لیا ختم اور آٹھ کا loss profit end loss میں چل آگئے یہ اب loss کا balance آ رہے ٹھیک ہے صحیح ہے اب entries میں کیا کریں گے ہاں دیکھا اس کو میں نے دنکی لگائی تھی نا اس کی transfer entry پہلے آگئی ہے باقی سب کے سب ابھی گنگے بن کے بیٹھے تے working کے اندر ایک line خالی چھوڑ اور surplus loss نکالتے ہیں entries کے اندر دو entries کے دن کی پہلی transfer کی دوسری surplus loss کی recording پہلے مشکل والا طریقہ اس دن ہم کھڑے ہیں اس سے اوپر دیکھو کوئی ری ویلیو ہوا ہے یہ اس دن تک ساری eliminate ہو کر zero ہو گئی ہو گی یعنی اگر accumulated account کے اندر پڑی ہو گی تو وہ ان دونوں عرصوں کے درمیان کی ہو سے پہلے والی تو ساری کی ساری eliminate ہو گئی ہو گی سمجھ آتی ہے نا بات ٹھیک ہے تو کتنی پڑی ہے ایک دو چالیس چالیس کی ٹھیک ہے اسی اسی اس طریقے سے بھی دیکھ لیتے اسی کے اگمیٹیشن پڑی ہوئی ہے کدھر سے بھی دیکھ لیتے 36 چھتیس چھتیس کریڈ ہوا تھا یہ بہتر سکھ ڈیویٹ ہو کر نل ہو گیا اگمیٹ ایسی چالیس چالیس کریڈ ہوا تھا ابھی تک یہ ڈیویٹ نہیں ہوا کتنا بیلنس اگمیٹ ہو چکا ہوا ہے اسی کا تو پھر اسی سے اگمیٹ ایسی ڈیویٹ دونوں تریقوں سے آپ کو نکال سکھا دی ہے میں نے دیکھ بھی نکال سکتے آپ entry سے بھی entry سے دیکھ کے نکال سجی خود ہی کروایا کرتی تھی ٹھیک ہے تو ایسیڈ بڑھ رہے کم ہو رہے ایسیڈ کریڈ ہو رہے کتنے سے 35 سے ایسیڈ کریڈ ہو گیا next revaluation surplus 27 سے کم ہو رہے surplus کی nature کیا ہے کم ہونے کا مطلب revaluation surplus کو کر دو 27 سے اور جو بچ گیا balance وہ profit end loss میں بہنگ دو آٹ ہو ھی ھی ٹھیک ہے لیکن یہ سوال میں نہ کرواتا تو مسئلہ ہی رہنا تھا آپ تو خام خام میں ہونا تھا اعتماد نہیں اتنے اندر لاتے نا تیس کی ڈس کیشن کے بعد اندازہ ہوا کہ test کو صحیح طریق سے کرنا دلیری لائیں تو ایسی خام خواہ در رہتے ہیں ہر چیز میں در رہ در کے ایسے اکاونٹ نہیں تھوڑی ہوتی ہے دلیری سے ہونی ہے ٹھیک ہے جی 16 کے سال میں چلتے ہیں 16 کے سال میں کوئی ری 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 کرنا ہے تو اب اٹھانا ہے 208 کو ٹھیک ہے اور रی ری 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 پندرہ کھریدا تھا اس کو یکم جنوری بارہ پہ تو اکتی سمبر بارہ کتی سمبر تیرہ چودہ پندرہ کتنے سال گزر گئے چار لائف ڈس والی چینج نہیں ہوئی تو دس میں سے چار مائنس کر کے ریمیننگ نکالو گے چھے تو ٹو زیرو ایٹ ڈیوائیڈ بائی سکس اور ایٹ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ بائی آنسر بتا دو ٹھرٹی فائی کی ڈیپریسیشن ہے اور یہ پلاس ڈیوائیڈ آ جائے گا جی کتنا آنسر آ گیا ڈیوائیڈ سیونٹی تھری ڈیوائیڈ اور سیونٹی تھیک ہے تو سولہ والے سال میں یہ دیکھو ڈیپریسیشن ہوگی اکتی سمبر سولہ پر ڈیپریسیشن کی انٹری کرو اکتی سمبر سولہ پر ڈیپریسیشن ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ آ گی میگو ڈیوائیڈ اچھ ویشیشن Ô üç اپنے ایٹرین نگے میں یہ اینٹری نہ کرنا میں نے کہا تھا پرچے میں لکھا مت کاٹنا کرنی ہی نہیں ہے چیک ہے ناٹری کرنی ہے ٹھیک ہے بلکہ میں اہم سکتھ جائے từ ہے کہ یہ اینٹری ہیں کرنی ہی نہیں ہے آپ کو بھی مطلب ہے یہ بلاک میں لکھا یہاں اینٹری ہوں نہیں ہے یہ ویلیشن جو نہیں ہوئی لیکن یہاں پہ انٹری تھی ہم نے کہا تھا بس وہ انٹری نہیں کرنے کبھی بھی نہیں کرنے زندگی میں کبھی آپ کو نظر نہیں آئی کتابوں کے اندر solutions کے اندر آئی کب کو solution دیکھ لو کتابیں دیکھ لو entry ہوتی نہیں کرتے نہیں ہے بندہ لیکن logic تو ہونی چاہیے نا concept ہے ہمارے پاس کے کیوں نہیں ہے پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب ایک مسئلہ آئے گا اگر entry یہ اس plus one کی entry اگر آپ نے نہیں کرنی ہے اگر اس plus one کی entry آپ نے نہیں کرنی ہے تو پھر ورکی میں کیوں لکھتے ہیں اس کو یہاں بھی نہ لکھیں تو اس کو اس class کے end پر اس سوال کے پورا ہونے پر میں اپروف کرتا ہوں آج آج باری آگئے اس کی بھی ٹھیک ہے نا کہ یہ کیوں نہیں ہم plus one لکھتے کیوں میں پھر ورکنگ میں لکھا ہی نا پھر وہ پروف کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیں آگے جی اچھا سولہ کے سال میں revolution ہو رہی ہے بولو تو پھر revolution کے دونوں entries نہیں ہے یہ دیکھو پرسوں والا سوال بن گیا نا جس سال میں revolution ہوتی ہے تو revolution کے entries نظر آتی ہیں جس سال revolution نہیں ہوتی تو entries نظر نہیں آتی ہیں تو انٹریز نظر آئیں دونوں revolution revolution نہیں ہوتی تو انٹریز نظر نہیں آئیں یاد آ رہے ہیں بس فرق یہ تھا کہ یہ revolution والی entries دونوں سال کے start میں ہوتی تھی اور ڈپشن بعد میں ہوتی تھی ٹھیک ہے نا صحیح ہے اچھا ادھر دیکھو جس سال میں surplus کا balance نظر آ رہا ہے ڈپشن کی دو entries ہیں جس سال میں loss کا balance نظر آنے لگ گیا ڈپشن کی ایک entry ہو گئی فرق صرف یہ ہوئے کہ یہ سوال ایسے تھا نا پہلے revolution کی دونوں entries اور نیچے ڈپشن کی یہ سوال ایسے ہو گیا بس سٹارٹ پہ ڈپشن ہوتی تھی باب میں ڈپشن کرتے تھے آج سٹارٹ پہ ڈپشن ہو رہی ہے مطلب پہلے ڈپشن ہو رہی ہے اور پھر ڈپشن ہو رہی ہے اور فرق کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اسی لئے اتنا lengthy سوال کر آیا ہے تاکہ فول کونسپٹ اچھے طریقے سے clear ہو جائے اوکے چلیں آگے سترہ کے سال میں ڈپشن ہے لیکن ایک تیس دسمبر سترہ پہ ہے تو پہلے تیس دسمبر سترہ پہ اس بھائی صاحب کو لے کر آؤ تو ڈپشن کے لئے فارمولا دوبارہ لکھنے کی ضرور تو کوئی نہیں چیز ہے چلو بھارل دوستو آٹھ بٹا چھے اور آٹھ بٹا چھے میں لکھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے لئے 35 جمعیک کیا آنسر آ گیا جی 173 یہ بھی بھی آگئی 138 اچھا آپ جو calculation بتاتے ہیں میں وہ چپ کر کے لگتے ہیں تو میں اکثر اوپر دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا ہے کیونکہ میرا دماغ یہ چل رہا ہوں گا اگلی کا انہی کیا ڈالنی ہے انکو game اگلی game کیا ڈالنی ہے class کے بعد نہیں class کے بعد بھی لے لے جی تو depreciation کے entry پہلی depreciation expense debit accumulated depreciation credit 35 سے اور اگلی entry plus one کی کیا ہوگی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ہوتا ہے asset revalued تو کیا کریں گے revalued amount 167 revalued amount 167 ورکی میں کیا کریں گے ایک لائن خالی چھوڑ کر revalued amount لکھیں گے surplus آ گیا کتنا 29 کا آ گیا revaluation surplus اس نے پہلے دیکھا تو 6 کا اس کو loss ملا اس نے اس کو reverse کر دیا reverse کر کے zero کر دیا اور جو بچ گیا کتنا یہ مارز وجود میں آ گیا surplus مارز وجود میں آ گیا کتنا یہ پاکستان چودہ گست کو آیا تھا مارز وجود یاد ہے اردو آپ لوگ کو اردو یاد نہیں کومی زبان ہے ہماری اب میں ایک جملہ لکھوں اردو میں تو آدھے بچوں کی اردو سہی نہیں ہو اس کو کہتے ہیں life threat دے کر entry یاد کروا تو accumulated depreciation debit اور acid transfer کی entry کتنی amount سے پہلے در سے دیکھیں گے مشکل والا کام تھوڑا سا یہاں پہ کھڑے ہیں ہم ٹھیک ہے ان دونوں کے درمیان میں کیونکہ اس سے پہلے دن تک کی ڈیپشن پہ transfer ہوگی ہو نہیں اس دن تک کی ڈیپشن تو اس دن ڈیڈیو ہو رہا ہے اس ڈیڈیو کے دن تک کی ڈیپشن تو اس دن transfer ہو گئی ہوگی asset میں اور زیرو ہو گئی ہوگی تو پھر اگر آپ کیونکہ ڈیپشن کے ڈیپشن کے ڈیپشن کے ڈیپشن پڑی ہوگی تو وہ اس ایک سال کی ہوگی اس عرصے کی ہوگی دو سال بھی شکاڑ رہا ہے ٹھیک ہے نا کون کون سی 35 اور 35 یعنی 70 entry سے بھی دیکھ سکتے ہیں وہ آسان ہوتا ہے ذرا 36 36 credit ہوا تھا 32 ڈیپیڈ ہو کر 0 ہو گیا 40 40 credit ہوا تھا 80 ڈیپیڈ ہو کر 0 ہو گیا تھا 25 اور 35 credit ہوا ہے ابھی تک ڈیپیڈ نہیں ہوا تو accounting کے اگر آپ کیا نید آ رہی ہے ہاں کتنا بیلنس پڑھا ہے ستر ٹرانسفر اس کے بعد سرپلیس جا لاؤس ہے اس کی ریکارڈنگ کریں سرپلیس ہے ٹھیک ہے چل پڑھیں ورکنگ ہمیں خود انٹی کرواتی آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے نا ورکنگ کیا بتا رہی ہے جی انتیس سے ایسیڈ بڑھ گیا تو ایسیڈ ڈیابیڈ 29 سے ریویلیشن سرپلیس جی بڑھ رہا ہے تو بڑھنا کریڈٹ لیکن یہ بیلنس تھا یاد ہے 39 کا سرپلیس آیا پہلے اس نے لاؤس کو ختم کیا اور جو بچ گیا وہ سرپلیس میں ٹھیک ہے اور پروسٹن لاؤس کریڈٹ ہو رہا ہے جی سیکس سے جوال ختم ٹھیک ہے تو یہ دیکھو ریویلیشن یہ جس سال میں ہو رہی ہیں ڈیابیلیشن کی انٹریز ہیں ورنہ Behind sociation ڈیابیلیشن ہے Behind موسیقا موسیقا ستم ہوگے loss آنے لگ گیا ہے ایسے ہی ہے نا تو چودہ میں سر پلس دیپشن کی دو انٹریز پندرہ میں سر پلس دیپشن کی دو انٹریز بیلنس پڑھا تھا سولہ میں loss آگیا سپلس کا بیلنس زیرو ہو گیا دیپشن کی ایک انٹری سترہ میں loss آ رہا ہے سترہ کے انڈ پر آیا نیا سر پلس ہو سترہ کے ستارڈ میں تو loss کا بیلنس آ رہا تھا دیپشن کی ایک انٹری ٹھیک ہو گیا صحیح ہے تو یہ دونوں سوال نا ایک سٹی میں کر لو ہونا کبھی قسم سے مزاد اور پھر سوال کرنے کے بعد جنرل انٹریز کرنے کے بعد آمنے سامنے صفحہ رکھنا ہے آپ نے اور اس میں دونوں کے لیجرز بنا لینے تاکہ آپ کو بھی کانسپٹ لیر ہو جائے مجھے ضرورت پڑے تو میں کسی وقت ریفر کر کے ان کو آپ کو بات سمجھانی ہو تو سمجھا سکوں ٹھیک ہے یہاں تک کو مسئلہ اچھا دیکھو ریکوائرمنٹ کیا آتی سوال بھی یہ ریکوائرمنٹ آپ نے نہیں دیکھنی ابھی گھر پہ ریوائز کر رہے ہوں ٹھیک ہے نا کہتا ہے آئی کے اپنے یارہ نمبر کا یہ سوال دیا اور کیا کہا prepare entries to record revalence surplus اور loss on each of the above revision dates entries record depreciation expense incremental depreciation elimination وغیرہ are not required کیا مطلب یارہ نمبر کے لیے آئی کے اپنے صرف یہ والی انٹریز مانگی ہوئی ہیں ایک دو تین ساہر سی بات ہے working تو ساری کرنی ہی پڑھنی تھی ان کے لیے working تو ساری کرنی ہی پڑھنی تھی لیکن entry صرف یہ ہے چیک کرلو requirement لیکن آپ نے requirement اور نہیں کرنا فلحال سیکھتے ہوئے ہم سب کچھ کریں گے سیکھتے ہوئے سب کچھ کریں گے requirement صرف اتنی سی تھی دیکھ لو revalence surplus loss جو ہے انٹریز کے دن اس کی انٹری کر دو تو یہ revalence surplus ہے یہ revalence loss ہے یہ revalence surplus ہے کر دیں انٹریز تینوں revalence کی ڈیٹ جی جو بولا اس نے تو specially آپ جیسے کے لیے آگے لکھا ہے bracket میں اس نے یہ دیکھو انٹریز ریکارڈ ڈیپریشن expense is not required انٹریز ریکارڈ ڈیپریشن 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 والی انٹریز چاہیے نہ transfer والی انٹریز چاہیے نہ ہی یہ sorry transfer والی انٹریز چاہیے یہ والی نہ ہی یہ incremental والی ایڈپریشن کی انٹریز صرف ایک انٹریز مانگیے بس ہے تو کیا ہو گیا working میں تو تھی پھر آپ لوگوں کو سمجھ آگے ضروری سب کو آتا ہو سالہ لکھا ہے تو اگلے سوال کے دس کو منٹ ادھر لگ جائیں گے تو وہ دس نمبر گئے پندرہ منٹ کام اتنے کرنا ہے جتنا سوال کے اندر required ہو ورنہ اس پر زیادہ ٹائم لگا ہوا اگلے سوال کے ٹائم کو کھا جائے گا اور نمبروں کو کھا جائے گا اور failure کی طرف لے جائے گا اچھا جی اب یہ پروف کرتے ہیں کہ ہم وہ پلس ون کی انٹری کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے کرنے شروع دیکھو نا آپ نے اور میں نے یہ مل کر decide تو کر لیا کہ ہم جو ہے وہ سرپلس والے سال میں دو انٹریز کریں گے دیفشن کی لیکن لاؤس والے سالوں میں جس میں لاؤس کا بیلنس آ رہا ہو پلاس ون پلاس ون جیسے آ رہا ہے ان کی انٹریز نہیں کریں گے آپ آپ کی بڑی مہربانی آپ کی نوازش ہے آپ لوگوں نے اس قابل سمجھا کہ آپ لوگوں نے میری بات کو بغیر پروف گیا ہے مان لیا لیکن آپ میرے اوپر بھی یہ حق میرا بھی بنتا ہے اسی طرح سے کرتے آ رہے ہیں میں کہتا ہوں صبر کر لو اور پھر لوجک آئی جاتی ہے اس چیز ٹھیک ہے نا تو یہ لوجک بھی کلیر ہونی چاہیے آج اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج ہم نے سیکھ لی اب یہ بات سمجھ آ جائے فاو بے ہاں نا آیا تب بھی کر رہا ہے مجھے اس سے کو مسئلہ نہیں ہے پیپر پاس ہونے کی تیاری ہم کر چکے ہیں یہ concept کسی نے پرچے میں آپ سے نہیں پوچھنا ہے پرچے کی تیاری ہم کر چکے ہیں پرچے کے اندر یہ لائن جو لکھوائی تھی نا کہ جس 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 سال میں سرپلس کا بیلنس آ رہا ہے ایک ہی اینٹری دوسری اینٹری نہیں کرنی اتنی بات سے پرچہ پاس ہو جاتا ہے یہ تو بس ویسے ہی آپ لوگوں کے دماغی تکلیف کو دور کرنے کیلئے ٹھیک ہے جی ایسٹ خریدہ کس دن سامنے یہی والا یکم جنوری یہ میں ازیوم کر رہا ہوں کہ کبھی میں ڈی ویڈی موڈل یوز نہیں ہوا صرف ساری زندگی کاؤس موڈل یوز ہونا ہے ٹھیک ہے ازیومنگ کاؤس موڈل is used اوکے اچھا اب یکم جنوری بارہ کو ایسٹ خریدہ کتنے کا بتا دو کہ سوال میں لکھا ہوا تھا میں بار بار اوپر جا کے دیکھوں گا تین سو ساٹھ یہ آپ نہ بتانا ٹھیک ہے نا ایسی گناہ ملے گا سر خود کریں نا آپ تین سو ساٹھ اکتیس دسمبر بارہ آیا ڈیپریسیشن تین سو ساٹھ بٹا دس چتیس بک ویلیو بتا دیں تکتیس دسمبر بارہ پر بک ویلیو 324 اب ریویلیشن کوئی تینی ہو نی اکتیس دسمبر تیرہ پر پھر ڈیپریسیٹ کریں گے سٹریٹ لائن میتھڑ ہے پھر 36 آئے گا آنسر بتائیں بک ویلیو کتنی آگئی two double eight یہ بک ویلیو ہے اکتیس دسمبر تیرہ کی ٹھیک ہے اب اس بک ویلیو کو میں نے کمپیر کرنا ہے اگر میں ایسٹ آج بیچ دوں تو مجھے کتنا گین آئے گا اس سے اگر میں ایسٹ آج بیچ دوں تو پھر مجھے کیا دیکھنا چاہیے سیل پروسیڈز بولو بولو تو بول دو سیل پروسیڈز دیکھنی چاہیے نا اب سیل پروسیڈز سوال کے اندر given ہے مثال کے طور پر جو ریویلیڈ امانٹر میں اسے اسیم کرتا ہوں کہ سیل پروسیڈ اگر بیچوں تو آج وہ کہہ مارکی ویلی کو مطلب کیا ہے اگر اکتیس سمبر اگر اکتیس سمبر تیرہ کو آپ بزار میں بیچنے جائیں ہے تو کتنے کا بکے گا یہ تین سو تیس کا بیچ نہیں رہا میں چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے اگر میں آج بیچنے جاؤں تو مجھے کیا ملے گا تین سو تیس ملے گا یہ لو تین سو تیس اب مجھے بتاؤ گین آئے گا یا لوس آئے گا گین آئے گا کتنا گین آئے گا جی ان دونوں کا ڈیفرنس دینا ان دونوں کا ڈیفرنس ان دونوں کا ڈیفرنس کتنا آئے گا گین چتنا 35 گین ہے چیک کر کے آتے ہیں اکتیس دسمبر تیرہ پر ہاں پینتیس کا ہی گین ادھر بھی نکلا ہوگا ہے چلیں آگے ابھی تو یہ دونوں تو پہلے دو سال تو سیم ہی ہونے مسئلہ تیسرے میں آنا ہے جہاں پلاس ڈیفرنس آنا ہے اور نہیں لکھنے کی بات ہو رہی ہے مسئلہ تو وہیں پہ آنا ہے نا پھلا تو چلنے دو بہر حال سیکھتے جا رہے ہیں یہ بات نیکسٹ اکتیس دسمبر چودہ آیا ڈیپریسی ایشن چھتیس کی بک ویلیو بتا دیں گے کینڈلی تو بڑی میربانی نوازش جناب اس کے بعد اکتیس دسمبر پندرہ آئے گا ڈیپریسیشن ہوگی سٹریٹ لائن میتھڈ ہے نا خاص موڈل میں تو وہ ہی چلتا جا رہا ہے جی بک ویلیو اگر اس دن میں آج پندرہ پہ بیچا تھا سولہ پہ پندرہ پہ یہ پندرہ ہے سوری سولہ میں نے کیوں لکھ دیا بک ویلیو کس دن کی ہے اچھا جی اگر آج میں اس کو بزار میں بیجنے چلا جاتا ہوں تو کتنے ملیں گے مجھے دو سو آٹھ تو سیل پروسیڈ کے ساتھ میں اس کو کمپیر کرتا ہوں دو سو آٹھ کے ساتھ کمپیر کریں ذرا گین آرہا ہے لوس دو سو دو سو سولہ والی چیز دو سو آٹھ کی بکے تو گین آتا ہے بھلا لوس کتنا آٹھ کا لوس ہے اکتیس دسمبر پندرہ پہ آٹھ کا لوس آئے رہا چلیں آگے پھر جی آپ کو کہ فضول کام کیا سوال بھی تو آپ لوگوں کی ہوتے ہیں نا اس طرح کے فضول فضول کہ جی اب کیا logic ہے اس کی کیوں نہیں ہے آپ کیوں لکھتے ہیں تو اس لیے گزارہ کریں ہم جی اکتیس دسمبر سولہ پر ڈیپریشیٹ ہوگا پھر چھتیس بک ویلیو آگی ایک سو اسی گی پھر اکتیس دسمبر سترہ والے سال ڈیپریشیٹ ہوگا چھتیس بک ویلیو آجے گی ایک سو وان فورٹی فور بک ویلیو ہے اگر اس دن ہم بزار میں جا کر بیچیں اگر اس دن ہم بزار میں جا کر بیچیں اگر اس دن ہم بزار میں جا کر بیچیں تو ایک سو سٹھ سٹھ کا بکے گا وان سکسٹی سیون یہ جو ریڈ ہے نا یہ جو بک ویلیو اس کو میں ریڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اب بتاؤ جی گین آ رہا ہے لوس آ رہا ہے کتنا ٹونٹی ٹھری کا چیک کرتے ہیں اکتیس دسمبر سترہ پر گین کتنا آیا ٹونٹی ٹھری کا یہاں تک کو مسئلہ اس کا مطلب ہم نے یہ سارے گین لوسز جہاں جہاں نکلنے تے صحیح نکال ہے یہ پینتیس کا گین ہم نے صحیح نکالا یہ آٹھ کا لوس بھی ہم نے صحیح نکالا اور یہ گین یہ تیس کا گین بھی ہم نے صحیح نکالا ہو ہے ٹھیک ہے اب میری بات بڑے دھیان سے سنیے گا مثال کے طور پر میں آپ کی بات مان لوں آپ کہتے ہیں جی یہ پلس ون کی انٹری نہیں کرنی تو ورکن میں بھی مت لکھو نا کیا مسئیبت ڈالی ہوئی ہے ٹائمز آیا کرتے ہو ہمارا کیا کر رہے ہو یار تم اچھے استاد ہو تمہیں تو استادی بھی نہیں کرنی آتی یہ کیا پلس پلس نہیں کرنی تو نا لکھو وقت بچاؤ میں نے کہا چلو آپ کی بات میں نے مان لی اور میں نے یہ پلس ون اور یہ پلس ون یہاں نہیں لکھا تو یہ آٹھ کا آٹھ یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا آ رہا ہوگا نظر کہ نہیں اچھا اب جب اس دن 39 کا سرپلس آئے گا تو یہاں پر دیکھے گا تو کتنا لوس پڑا ہوگا آٹھ کا وہ اس آٹھ کو کھائے گا کتنا بچے گا 21 یہاں پہ گین آجے گا 21 کا جبکہ 21 کا گین تو صحیح ہونا ہی نہیں ہے اصل کہانی تو یہ ہے کہ گین کتنا ہونا چاہیے 23 کا ہونا چاہیے اس وجہ سے آپ کو مجبوری ہے یہ پلس ون کی انٹری کرنے کہ ٹھیک ہے آپ جس کو سمجھ آگئی بہت اچھی بات جس کو سمجھ نہیں ہے یہ اس سے بھی اچھی بات ہے ٹھیک ہے کیونکہ پرچے کے اندر اس کی کوئی ریلیونس نہیں تھی یہ میں نے جتنی discussion کی یہ صرف آپ کی تکلیف دور کرنے کے لیے کہ انٹری نہیں ہونی تو پلس ون لکھتے کیوں میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے نا ویسے ضرورت نہیں ہے اس کی لوجک شوجک کی بات صرف اتنی سی ہے جس جس سال میں سرپلس کا بیلنس آ رہا ہو تو ڈیپشن کی دو انٹریز اور جس جس سال loss کا بیلنس آ رہا ہو تو ڈیپشن کی ایک ایک انٹری ان کی انٹری نہیں کرنے ٹھیک ہے زندگی رہی تو عید کے بعد ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم